خیم آج کی اس ویڈیو پیغام کے ذریعے انتہائی اہم گزارشات پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز اور میڈیا سے وابستہ حضرات کی خدمت میں گوشت گزار کرنا شاہتا ہوں آج میڈیا پہ میں خبریں دیکھ رہا تھا اور آج جب اڑیالا جیل سے ہم میڈیا کے پاس آئے برسل گور صاحب کے امراض تو وہاں پہ آہ میں نے جو باتیں کی اب میڈیا میں پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوہ پاکستان تحریکی انصاف میں اختلافات ہیں اور میں گزشتہ دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات اختلافات کی آہ گیم جو ہیں وہ میڈیا پہ چل رہی ہے کون چلا رہا ہے بارحال شاید اس میں مجھے اپنی بھی توڑی آہ غفلت نظر آئی کہ میڈیا کے حضرات جو ہیں ایسے سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ جس سے جو ہیں آہ اختلافات کی آہ بو جو ہیں آنے لگتی ہے یہ آج کی میڈیا کی یہ خبریں دیکھ کے آہ مجھے احساس ہوا کہ شاید ہمیں اس وقت انتہائی ذمہ داری سے آہ اپنے کردار کا تعین کرنا چاہیے اور قطع نظر اس کے کہ پارٹی میں میرے ساتھ کسی کا رویہ مناسبتہ یا غیر مناسبتہ میں آج اس میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تئی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف واقعی نہیں اور پارٹی کے ان دوستوں کو بھی میں گدرش کرتا ہوں کہ جس کاس پہ ہم لگے ہیں جو آنے والے دینوں میں ہم پہ باری ذمہ داریاں آ رہی ہیں کہ ان کو نکالنے کی اتجاج کی تو وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو ختم کریں اور خان کے اس بڑے کاس کے لیے ان چوٹی چیزوں کو نظرانداز کریں تو لہٰذا میں پوری صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو آذر ناظر جان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنے پارٹی کے اندر کسی بھی معاملے پر چاہے کوئی میرے خلاف پر اوپے گھنڈا کرے میرے خلاف کسی قسم کی کارستانی کرے کا روائی کرے میری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد خان صاحب پہ چھوڑوں گا اور تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو جس جذبے سے پورا پاکستان نکلا اور خان کیلئے پیٹی آئی کیلئے گھوڑ ڈالا وہ جذبہ وہ جنون نو فروری کو بھی قائم تھا شاید ہم اس طریقے سے اس منڈیٹ کے تحفظ کیلئے وہ کردار ادان نہ کر سکے اور نو فروری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے کو ٹنڈا پڑھتے دیکھ کے مخالفین جو ہیں خوش ہو رہے ہیں بہت بڑی ذیمہ داری ہیں اور اس ذیمہ داری سے نمبردازمہ ہونے کے لیے ہم نے پاکستانیوں کو آٹھ فروری کے دن کے اسی پوزیشن پہ لانا ہے جس دن وہ بیلٹ باکس میں اوٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے اور اس کے لیے قوم کو تیار کرنا ہے کہ قوم سڑکوں پہ نکلے احتجاج کے لیے نکلے تو خان کے اس عظیم کاس کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند نا پسند کے تمام مسائل جو ہیں آج سے ختم کر رہا ہوں میڈیا سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے میں ملتمس ہوں کہ کسی بھی خبر کو پیلانے سے قبل اس کی تصدیق کرے انشاءاللہ میری زبان سے پارٹی کے پارٹی کے حوالے سے پوچھے گئے کسی سوال کا جواب اختلاف کی کوئی شبیہ کو جو ہیں اجاگر نہیں کرے گا اور نہ میں کسی اختلاف سے متعلقہ کسی سوال کا جواب ایسے انداز میں دوں گا کہ وہ اختلافات کو ہوا دے یہ میں واضح کر رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہیں وہ پاکستان میں ایک مافیا سے ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ ہوا تقاضی یہ ہیں کہ جو تینوں ذمہ داران ہیں وہ مصطفی ہو جائیں اس ملک کی عالت پر رحم کرے جو نظام کا ست یناس کر دیا ہے اور اگر یہ مصطفی نہیں ہوتے ہیں پاکستان کی بلائی اسی میں نہیں دیکھتے ہیں کہ خود ہی علائدہ ہو جائیں انشاءاللہ ہم لوگوں کی منڈیٹ کی ریکوری کے لیے پاکستان میں نظام کی اصلاح کے لیے عید کے بعد ایک عظیم و شان احتجاج کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں پاکستانیوں ہمارا ساتھ دو آئیں مل کر تمام اختلافات کو بلا کر اس عظیم قاس کے لیے اکھٹے ہو جائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ